عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برنے بھائیو آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ایمان لانے کے بعد انکار کی طرف لڑا دیں گے یعنی ہم کسی فرقے کو اگر فالو کریں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اکثریت کا اگر اہل دنیا کی اکثریت کا کہاں مانو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے اور اللہ کا راستہ قرآن سے دور کر دیں گے شارٹ کٹ پر رکھا دیں گے میسیج پر نہیں آنے دیں گے آئیے دیکھئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران اس کی ہنڈر نمبر آیت اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو ان تتیو فریقم من اللہزین اوتو الكتابہ یردوکم باد ایمانکم کافرین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میسیجین نے کتاب دی گئی ہے اطاعت کرو گے تمہیں ایمان لانے کے بعد انکار کی طرف لٹا دیں گے بہت کلیرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ہم کسی گروہ کی اطاعت کریں گے اور ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں صرف اللہ کی کتاب سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ ہم دنیا کی ساری کتابوں سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں آئیے دیکھئے اسی سے چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں سورہ آنام کی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ہم غیر اللہ کو اس حالی لنا رہے ہیں نا تو سورہ آنام کی ایک سو چودہ نمبر آئے سے اللہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں تفصیل نہیں ہے جب تک ہم باقی کتابیں نہیں بڑھیں گے تفصیل نہیں پتا لگے گی اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں مفصلہ تو اللہ تعالیٰ لفظ ہی اس کا رہے ہیں مفصلہ اور کیا میں غیر اللہ کو سالج بناوں ہاناکہ وہ اللہ جس نے تم سب پر مفصل کتاب نازل کی یہ صرف ایک کسی کے اوپر نہیں اللہ بتا رہے ہیں تم سب پر مفصل کتاب نازل کی ہے جس نے تم سب پر مفصل کتاب نازل کی وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تیرے لب کی جانت سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے پس شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا سب کو پتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے کیا کسی نے قرآن کو کھلا ہے ہدایت لینے کے لیے جب ہی اللہ یہ بتا رہے ہیں نقش حد میں اللہ کہتے ہیں وَطَمَّتْ قَلْمَتْ قَلْمَةُ رَبِّكَا سِدْقَنْ وَعَادْلَى لَا مُبَدْدِلَ لَكَلْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور تیرے رب کے کلمات انصاف اور سچائی سے پورے ہوئے اور اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ سب جاننے والا ہے لاشت آیت اس میں اللہ کہتے ہیں ان تُتیو اکثرا من فل اردے اور اگر تُو اہلِ دنیا کی اکثریت کا قام آنے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے شورٹ کٹ کے ورڈ لگا دیں گے ہدایت نہیں لینے دیں گے اور وہ تو صرف زن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تو صرف اٹکل بچوں کی باتیں کرتے ہیں اسٹریمو چلے جاتے ہیں لاس آیت اس میں اللہ کہتے ہیں تحقیق تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا ہے اور کون ہدایت پانے والا ہے وہ خوب جانتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کو فعلو نہ کریں اور ہم کب سے کم قرآن کھولے تو صحیح اس کو ہدایت لینے اس سے ہدایت لینے کے لئے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ ہدایت کے کتاب ہے سب اپنے دل سے پوچھیں جو بھی لوگ سنتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی قرآن کو کھولا ہدایت کے لئے اور یہ میرے ان لیکچرز کا پرپس ہی ہے یہ کہ ہم کتاب اللہ کی کھولیں ہدایت لینے کے لئے اس کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور پھر لوگوں کو کومنیکیٹ کریں جہاں تک پاسبل ہو سکے ربنا تکبل مننا انکانت السمیع العلیم وطبو علینا انکانت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین